جدید سائنسی تحقیق اسی کے گوشت سے پھیلا جسے کہ چین کے لوگ بڑے شوق سے کھاتے ہیں دودھ پلانے والا جانور پینگولین اس وقت دنیا میں اسی وجہ سے مادومیت کا شکار ہے اس کا گوشت چین میں خاصہ مقبول ہے اس کے علاوہ پینگولین کے جلد پر موجود خاص قسم کے سخت چھلکے وہاں بہت سی قیمتی عدویات میں استعمال ہوتی ہیں لیکن اس جانور کے بارے میں پاکستان میں عجیب و غریب قسم کی تواہمات پائی جاتی ہیں جو ہر 20 کلومیٹر بعد مختلف علاقوں میں مختلف تطور اختیار کر جاتی ہیں پاکستان وائل لائف فانڈیشن نے پینگولین پر تحقیق اور اس کے تحفظ کے لیے سن 2019 میں پاکستان وائل لائف کنزرویشن فانڈیشن کے ساتھ ایک مشترکہ مہم شروع کی تھی جس کے مطابق اس جانور کو پاکستان میں عمومی طور پر ایک منحوس جانور قرار دیا جاتا ہے پاکستان وائل لائف فانڈیشن کے نائب صدر صفوان شہاب جو کہ پینگولین پر گزشتہ کئی سالوں سے تحقیق کر رہے ہیں انہوں نے بتایا کہ پاکستان کے ہر علاقے میں اس جانور کے بارے میں الگ شکوک و شبہات پائے جاتے ہیں یہ ایک عام تاثر ہے کہ آپ کے سامنے سے گزر جائے تو آپ پر بلقسمتی تاریح ہو جائے گی اور آپ کا کوئی کام نہیں ہوگا صبح خیبر مختونخواہ میں پینگولین کو نومالود بچوں کا گوش کھانے والا جانور سمجھا جاتا ہے اور اس کے بارے میں خیال ہے کہ یہ ایک سال سے کم عمر بچوں کی لاشیں قبروں سے نکال کر لے جاتا ہے اور پھر ان کو کھا جاتا ہے خطہ پوٹوہار میں بھی اس کو انسانی عبادی کے لیے خطرناک سمجھا جاتا ہے جبکہ سندھ میں اس کے بارے میں تاثر ہے کہ جہاں یہ پشاب کر دے وہاں آگ لگ جاتی ہے بعض علاقوں میں اس کو مردانہ قوت میں بے پناہ اضافے کا باعث بھی سمجھا جاتا ہے اور اسی وجہ سے پینگولین کا گوش بڑے شوق سے کھا جاتا ہے اس کے جلد پر لگے سکیلز یا کانٹوں کو لوچستان میں حاملہ عورتوں کے مسائل کے حل اور کشمیر میں جانوروں کی بیماریوں سے نجات کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے تاہم ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ ایک بے ضرر جانور ہے جس کی خوراک دیمک اور چونٹی ہیں یہ دن کے اوقات میں اپنے بل میں رہتا ہے اور رات کو خوراک کے لیے نکلتا ہے پاکستان میں صرف ایک انڈین پینگولین کی قسم پائی جاتی ہے چین میں پینگولین کے گوشت اور جلد کے بے پناہ استعمال کی وجہ سے اس کی بہت زیادہ غیر قانونی سمگلنگ ہوتی ہے کیونکہ پاکستان میں اس کے شکار کو قانونی تحفظ حاصل ہے لیکن اس کو پاکستان میں تینوں وجوہات کے باعث شکار کیا جاتا ہے یعنی اس کا منحوس ہونے کے وہم کی وجہ سے اسے مار دیا جاتا ہے اور دوائیوں میں استعمال ہونے اور اس کے گوشت کی وجہ سے اسے شکار کر کے فروخت بھی کیا جاتا ہے لیکن ایک اندازے کے مطابق اس وقت میں پینگولین کی تعداد ایک سو پچاس سے زیادہ نہیں ہوگی آج سے تیس سال قبل پاکستان میں تقریباً تیس ہزار پینگولین پائے جاتے تھے جو کم ہو کر دس سال پہلے تقریباً دو ہزار رہ کے افسوس کی بات ہے جن علاقوں سے پینگولین غائب ہوئے ہیں وہاں درختوں کو بہت زیادہ دیمک لگ گئی ہے جس کی وجہ سے ان درختوں کے جلد ختم ہونے کا خطشہ ہے لہٰذا حکومت کو ان درختوں کو بچانے کے لیے ان علاقوں میں پینگولین کی افسائش اور تحفظ کے لیے کوششیں کرنا ہوں گی یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا